ناظرین میں ہوں محمود حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین گرشتہ پندرہ دن سے ملک میں شدید سیاسی حلچل پائی جاتی ہے یہ حلچل جو ہے اس کا نکتہ آغا آئی ایس ای چیف کی تائناتی کے معاملے سے شروع ہوا اور پھر ایک بہت ہائپ کریئٹ ہوئی اس میں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تنازیات پیدا ہو گئے ہیں اور وہ پیج جو ہے ایک پیج پہ نہیں رہے اور سارا سلسلہ یہ معاملہ تھا ہم نے اپنے پچھلے وی لاغ میں یہ بات بلکل کلیر کٹ ناظرین کو بتائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نواز شریف کے پاس واپس جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے میاں نواز شریف کو غدار ڈیکلیئر کر دیا گیا انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اور یہ معاملات جو ساری چیزیں سامنے آئیں اور جو کرپشن کے معاملات سامنے آئیں اس میں اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ چلی جاتی تو ان کا اپنا امیج بہت متاثر ہوتا سو ایسا بلکل بھی نہیں تھا حالانکہ جو مسلم لیگ نون کے وی لاغرز تھے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے تھے باقیدہ اب پروگرامز کر رہے تھے انہوں نے بلکل کلیر کٹ یہ بات بتا دی کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے آئی ایسا ہی کہ اب مسئلہ کرو پھر یہ کرو وہ کرو ایسا ویسا لیکن ہم نے کلیر کٹ کہہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نواز شریف کے پاس جانے کا کوئی رستہ نہیں اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کے علاوہ اس وقت ان کے پاس کوئی آپشن نہیں اور عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز تھی پھر عمران خان انہاوس تبدیلی کی طرف جاتے تو پی ٹی آئی تقریباً ختم ہو جاتے کیونکہ پی ٹی آئی پر پی ٹی آئی پر جس شخصیت کی چھاپ ہے وہ ہیں عمران خان جیسے نون لیگ پر میاں محمد نواز شریف کی چھاپ ہے شباز شریف کی چھاپ ہے تو بلکل اسی طرح شخصیات پرستی کا دھندہ ہے جسے ہم پولیٹکس کہتے ہیں تو عمران خان کے پاس کیا رستہ تھا عمران خان کو اگر اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دیتی تو انہاوس تبدیلی بلکل نہیں ہو سکتی تھی ان کے پاس جو بہترین چوائس تھی عمران خان کے پاس وہ تھی کہ وہ دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں اب دوبارہ الیکشن میں جا کے کیا ہوتا دوبارہ اگر وہ الیکشن میں جاتے تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ سب سے بڑی جو پرابلم ان کے لیے کہ مہنگائی کا جن ان کے سامنے مو کھول کے کھڑا تھا جو عمران خان کو بہت زیادہ ٹاف ٹائم دینے والا ہے اچھا دینے والا ہے ابھی بھی دینے والا ہے لیکن اب سہاروں کی تلاش شروع ہوگی سب سے بڑا سہارا جو پی ٹی آئی کے مختلف جو لوگوں سے ہمیں جو بات پتا چلتی ہے وہ سب سے بڑا سہارا پی ٹی آئی کے پاس پنجاب میں جو صحت کارڈ دینے والے میں نے اپنے پچھلے وی لوگ میں بتایا تھا کہ صحت کارڈ اتنی بڑی سپورٹ کریئیٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بندہ بیمار ہوتا تو ہسپیٹل جاتا اور کہیں اسے سپورٹ ملے گی کہیں نہیں ملے گی لیکن بھوک بنیادی چیز ہے اور پاکستانی اس وقت بھوکو مر رہا ہے خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ اور سارے معاملات ایسے ہیں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے سی این جی آج کے دن میں دس روپے کی وہ خبر آئی ہے کہ بڑا دی گئی ہے گیس جاری کرنے کا شیڈیول دے دیا گیا ہے جیسے تین ٹائم ڈاکٹر میڈیسن لینے کا کہتا ہے اس طرح مطلب تین ٹائم صبح دوپیر شام جو ہے وہ گیس ملے گی یہ سارے معاملات اپنے جگہ پہ موجود تھے اچھا اب ایسا کیا ہوا کہ جب الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی بات ہوئی تو تمام پارٹیز پی ٹی آئی کے خلاف کیوں ہو گئی اور پی ٹی آئی کا انسسٹ عمران خان کا انسسٹ سب سے زیادہ اس پر کیوں رہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو بل ہے وہ منظور ہونا بہت ضروری ہے اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ یعنی آورسیز کو اچھا اب معاملہ یہ تھا کہ آورسیز کو ووٹ کا حق دینے کی باتیں تو سب نے کی لیکن عمران خان صاحب کے پاس اس وقت سب سے بڑا سہارا ووٹنگ مشین تھا اور جو اپوزیشن تھی اس نے اس پروسس کا آورسیز کو ووٹ کا حق دینے کی مخالفت کر کے اپنے تابوت میں میں سمجھتا ہوں آخری کل ٹھوک لی کیونکہ وہ جو ایک کروڑ ووٹ تقریباً ایک کروڑ ووٹ جو ان ہونے والا ہے وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آئے گا دیفنٹلی کیونکہ یہ حق پی ٹی آئی آورسیز کو دلوارہی ہے تو یہ سارے معاملات تھے اچھا اب سب جماعتیں اس کے حق میں تھی شروع سے بھٹو دور سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ یہ کہتے آ رہے تھے جتنے بھی حکمران ہمارے گزرے کہ آورسیز کو ووٹ کا حق دینا چاہیے مریم نواز کے ٹویٹ ہمارے پاس آٹھ اکتوبر دوزار بارہ کا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آورسیز کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور انہیں بھی پاکستان کا آنے والا حکمران چننے کا حق ہونا چاہیے اسی طرح شباز شریف تئیس مارچ دوزار تیرہ کو مریم نواز سے بھی ایک قدم آگے جا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آورسیز کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے اور جو لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں سپرم کورٹ کو ان سے استفسار کرنا چاہیے اور انہیں باقیادہ سزا کے کٹیرے میں لانا چاہیے نواز سے پچیس سپریل دوزار تیرہ کو آورسیز پاکستانیوں کے ایک وفت سے ملاقات کے دوران آورسیز پاکستانیوں کو نہ صرف ووٹ کا حق دینے کی بات کر رہے ہیں بلکہ وہ آورسیز کو پاکستان میں فسیلیٹیز دینے کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد پانچ سال جو مسلم لیگ نون حکومت میں رہتی ہے تو وہ اس دوران آورسیز کے ووٹ کے لیے کوئی کام نہیں کرتی ہے اچھا اسی طرح امران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی دوزار تیرہ سے یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں بلکل مریم نواز کے پیرلل جیسے جس دورانیے میں ان کا ٹویٹ آ رہا ہے اسی وقت امران خان صاحب کا ٹویٹ بھی مارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے آورسیز کے لیے بات کی کہ انہیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے دوزار پندرہ میں ان کا بیان سامنے اب دو ہزار اکیس میں کہا کہ اس پرپس کے لیے آخری بال تک لڑیں گے اچھا اب آورسیز یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ مخالفت کر رہی ہے لیکن امران خان آورسیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے جدو جوت کر رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں تو یقینا یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوگی پی ٹی آئی کو ادروائز جو معاملات جتنے خرابی کی طرف جا چکے ہیں جو معیشت کا حال ہو چکا ہے جو مہنگائی کا افریت جس طریقے سے موں کھولے کھڑا ہے ہمارے سامنے بے روزگاری اپنے آخری عدوں کو چھو رہی ہے تو ایسی صورت میں فو اسٹیبلشمنٹ ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا کہ اگلے ٹنیور کے لیے امران خان کو منتخب کرتے اچھا اب پنجاب میں تو صورتیال یکسر نوم لیگ کے حق میں ہی ہے کیوں کہ خرابی بہت زیادہ پیدا ہوگی وہ سنبالی نہیں گئی وہ نا اہلی ہے یا پچھلے چھوڑ گئے اور وہ سارے معاملات جو بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں انہیں جب ہم مدنظر رکھتے ہیں سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ نوم لیگ آگے جائے گی ابھی کچھ سپورٹ ملے گی پنجاب سہت کارڈ سے امران خان کو لیکن پنجاب چونکہ پنجاب ہے یہاں سہت کارڈ دے کے بھی شاید پنجاب میں اس طریقے سے ون نہ کر سکتے لیکن جو ایک کروڑ ووٹ آور سیز کا آنے والا ہے وہ ایک کروڑ سے کم بھی آ جائے تو وہ بہت بڑی سپورٹ ملے گی پی ٹی آئی کو اچھا یہاں پہ یہ سپورٹ اور بھی ضروری کیوں ہوگی اس دوران جو تحریک لبیک کا معاملہ چلا وہ نہایت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا اور تحریک لبیک جو پی ٹی آئی کے جو منسٹر تھے امران خان گورنمنٹ کے جو کچھ وزارات تھے انہوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا اور اسے ہوا دی اور سارا سلسلہ ہوا تو یہ جو صورتحال تھی اس میں امران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے اگلے الیکشن میں مزید مشکلات پیدا ہو رہی تھی کہ وہ بھی ایک اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک رکھتے ہیں اور اگر مذہبی تنظیمیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں آپس میں مل کے کوئی لاعامل تیار کرتی ہیں جماعت اسلامی ہے یہ تحریک لبیک اور سارا سلسلہ تو پی ٹی آئی کے لیے کافی مشکل پیش آنے والی تھی سو تیتیس بل جو پاس ہوئے اس میں سب سے زیادہ قابل ذکر الیکٹرونک ووٹنگ ہی کا بل ہے لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ آور سیز کس طرح ووٹنگ کریں گے ان کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جب الیکشن ہو الیکشن آئے انتخاب ہو تو اس پہ کوئی جو ہے نا ایسے پرابلمز نہ آئے دھاندلی کا الزام نہ لگایا جا سکے اور ہر چیز کلیر اور فیر ہو تو بہرحال اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک دفعہ پھر وزیراعظم عمران خان فتح یاب ہوئے ہیں اور وہ اپوزیشن کو پیچھے دکھیلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انہیں مزید جو ایک ڈیڑھ سال ہے وہ ملا ہے اس کام کے لیے اور اگر اس دوران مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو پھر عمران خان کو آنے والے اگلے پانچ سال کے لیے بھی کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی سے سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں خدا حافظ